بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو آئیشہ فورسز اکیڈمی لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بل آئیکن فر مور اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹوڈنس اس میں انسٹرکشن میں جو ہے نا میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا اور یہ ہر ایک ویڈیو میں میں ساتھ لگاؤں گا تاکہ کیونکہ یہ مین چیز ہے کہ نئے سٹوڈنٹ آتے جائے تو ان کو یہ پہلے سے پتا ہو سب سے پہلے تو مین چیز میں آپ کو بتا دو جس دن آپ کی انٹرویو ہوا پہلے سو تقریباً چھ سات دن آپ پہلے کوشش کرے تھوڑی توڑی ایکسرسائز بھی کیا کرے سات میں لیکن جس دن آپ کی انٹرویو ہوا آپ کوشش کرے صبح صویرے اٹھے اور نماز پڑے نماز کے بعد تھوڑی سی جو ہے نا اپنی فیزیکل ایکسرسائز کرے اپنا پسینہ نکال لے توڑی سی مطلب رننگ کر لے کچھ کر لے پسینہ بالکل اپنا نکال لے پسینہ نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نہانا ہے فریش کر کے نہاؤ گے تو اس کے بعد جو آپ کا فیس ہے وہ بالکل فریش نظر آئے گا اس کے بعد جو ہے نا آپ نے توڑی سی تلاوت کرنی ہے اور تلاوت کرنے کے بعد جو ہے نا آپ نے باقی اپنی تیاری کر لینے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ اٹھانے یہ تمام چیزیں آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹس میس نہیں کرنے جو آپ کو میسج میں بتائے گئے ہو کہ یہ ڈاکومنٹس آپ نے لے کرنے ہیں موسٹ لی آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس ہی ہوتے ہیں انٹرویو کے لیے یہ تمام چیزیں آپ نے کرنی ہے سب سے پہلے جو انٹرویو کی انسٹرکشن میں سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی ہے کہ مجھ سے سوال غلط ہو رہے کیوں غلط ہو رہے پریشان نہیں ہونے ہزار سوال بے شک غلط ہو جائے انٹرویو میں میں ہمیشہ اپنے سٹوڈنس کو یہی گئیڈ کرتا ہوں کہ انٹرویوور کا کام ہوتا ہے وہ آپ کی اندرونی جو ویو ہے وہ دیکھنا چاہتے آپ کے کونفیڈنس دیکھنا چاہتے کہ آپ گبراتے ہیں کی نہیں ہے آپ پہ حالات آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو مشکل حالات آتی ہے تو آپ نے سوالوں کے پیچھے جو نہیں بھاگنا ہے کہ یار میں نے دو سوال غلط کر دی ہے تین غلط کر دی یہ کیا ہوگے میں تو فیل ہوگے یہ کبھی بھی آپ کو انٹرویوور جو ہے آپ کے questions پہ کبھی فیل نہیں کرتا یہ تو quick maths کی تیاری کریں گے ساری تیاری انشاءاللہ ہم یہاں پہ کریں گے mostly جو important question آپ کے ساتھ share کریں گے اس کی لئے تو آپ نے ملکل tension نہیں لینی ہے اور اس instruction میں ایک main چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جب تیاری کرنی ہے تو وہ آپ نے کیسے کرنی ہے students یہاں پہ جتنی بھی question میں آپ کے ساتھ share کروں گا یہ question آپ نے mobile لگانا ہے سب سے پہلے آپ نے شیشے کے سامنے بیٹھ جانا ہے ایک چیئر رکھ دینے اور اس پر بیٹھ جانا ہے اپنی dressing کر کے اچھی سی اپنی لگ بنانی ہے انٹرویو والی اس کے بعد شیشے کے سامنے جب بیٹھو گے تو یہ question آپ نے لگانی ہے question آپ نے سننی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو answer کرنا ہے جتنے بھی question یہاں پہ میں کروں گا اور آپ نے خود اپنے آپ کو judge کرنا ہے تو انشاءاللہ ایک دو ہفتے اس طرح سے آپ خود کو judge کرو گے تو بہت سی چیزیں آپ کو خود نظر آ جائے گی کہ میرے body language کیسی ہے میرے interview دینے کا طریقہ کار کیسا ہے یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہو otherwise اگر آپ شیشے کے سامنے آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اس طرح سے مجھے confident ہی نہیں آئے گا تو آپ کسی بائی کو دوست کو کسی کو سامنے بٹھا دے اور اس کو کہنا ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ question کرنے اور آپ مجھے یعنی آپ interviewer آپ نے مجھ سے interview لینی ہے اور یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ آپ نے مطلب discuss کرنی ہے وہ آپ سے question کرے گا تو آپ نے اس کو answer کرنی ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے confidence بھی لے کے آنی ہے اور آپ کو کچھ students ہوتے ہیں جو بالکل ان کو school کی طرف سے guide اتنا نہیں کیا ہوتا نہ اتنا ان کو موقع ملا ہوتا ہے کہ وہ stage پہ آکے کسی سے بات کر سکے confidently تو کچھ students میں confident کی کمی ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے اپنی confidence کو جو اینا وہ high level پہ لے کے جا سکتے اور اپنے impressions کو وہ خود چیک کر سکتے شیشے کے سامنے بیٹھ کر یا اپنے دوست کو سامنے بٹھا کر تو یہ بہت اچھا موقع ہے تو یہ چیز آپ نے لازمی کرنی ہے اس کے بعد ہم dressing کی طرف بڑھیں گے اور dressing آپ کے ساتھ share کریں گے کہ آپ نے اس کے لئے کون کون سی dressing رکھنی ہے اچھا student یہاں پہ dressing جو ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے رکھنی ہے کیوں یہاں پہ میں کچھ آپ کے ساتھ share بھی کروں گا بڑھ کوشش کریں آپ اپنے حساب سے کریں کیونکہ جس ڈریس میں آپ کو خود لگتا ہے کہ میں پیارا لگ رہا ہوں تو وہی ڈریس آپ کے لئے بہترین ہے جیسے کہ آپ نے جینا پیاری سی اپنی ڈریس پہننی ہے جو آپ کو بہت پسند اور شیشے کے سامنے خود کڑے ہوکے آپ نے خود کو جج کرنے بال آپ نے fresh haircut مزے کے بنانے ہیں سائیڈوں کو machine کریں مطلب جیسے فوجی بال بناتے ہوئے ap کر کے چھوٹے چھوٹے کر کے اچھے سے بال آپ نے بنانے ہیں اور پھر آپ نے interview کی جو مزید ڈریسنگ ہے یہ آپ کے ساتھ شلوار کمیس اگر کسی نے پہننا ہے یہ دیکھیں اگر آپ شلوار کمیس پہنتے تو آپ کوشش نہ کریں کہ آپ خود کو جو انا پینڈ شٹ میں adjust کر لیں یا آپ پینڈ شٹ پہنتے ہو تو آپ خود کو شلوار کمیس میں adjust کر لیں کوشش کریں اگر آپ پینڈ شٹ پہنتے ہو تو آپ خود کو است عشاد کی پینڈ شٹ میں نہیں لیکن اس میں آپ نے کیا کرنے لائٹ کلر آپ کا جو ٹراؤزر ہو یا شرٹ ہو وہ پینٹ ہو وہ آپ کا جو ہے نا وہ ڈارک کلر ہو اور جو آپ کا شرٹ ہے وہ آپ کا لائٹ کلر ہو تو یہ آپ کے انہیں میچنگ رکھنی ہے یہ رکھو گے تو وہ آپ کو جو پتہ ہے جو لائٹ کلر ہوتے ہو بہت پیارا لگتا ہے مطلب صاف ساتھ سترہ لگتا ہے تو لائٹ کلر آپ نے جو ہے نا رکھنے شلوار کمیس نے بھی آپ نے جو ہے نا لائٹ کلر جو ہے اس کا انتخاب کرنا ہے کچھ یہ آپ پہ میں آپ کے ساتھ منشن کر دیتا ہوں شیئر کر دیتا ہوں اس کو آپ نے جو سکرین پہ جو آپ کو نظر آ رہے اس طرح سے آپ نے رکھنے تو یہ ڈریسنگ کی بات ہو گئی زیادہ اس کو لمبا نہیں کریں گے آپ نے وہی چیزیں رکھنی ہے جو آپ کو پسند دو بس اتنی سی بات ہے دوسری بات یہ آپ پہ ہمارے سوالات کی بات آ جاتی ہے لیکن سٹوڈروں سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ شلوار کمیز کے ساتھ آپ نے ویس کوٹ کا استعمال تب کرنا ہے جب موسم اچھا ہو اگر گرمی ہے تو کوشش کریں آپ ویس کوٹ نہ پہنے لیکن اگر موسم اچھا ہے تو ویس کوٹ پہن لیں کیونکہ وہ ڈریس کے ساتھ بہت پیارا لگتے ہیں تو یہ چیزیں تھی اس کے بعد ہم سوالات کی طرف بڑھیں گے اور باقی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ادھر شیئر کرتے ہیں لیکن سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے سٹوڈروں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو آپ دیکھ چکے ہوں گے یا پھر جو ہمارا نیکس قویسٹن ہے کہ میں آپ کے بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کیا کروگے ہاں جسٹوڈروں سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو پہلے سے باقی ویڈیوز کا بتا چکا ہوں تو وہ آپ جو انا پلیلیس سے دیکھ سکتے یا پھر دو تین ویڈیو میں نے اور بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے اور جواب اپنے غور سے سننے آپ اپنا جواب بھی دیکھ سکتے ہو لیکن جو میں یہاں پہ آپ کو جواب بتا رہا ہوں آپ یہ بھی دے سکتے ہو لیکن اگر آپ کو میرا جواب سوٹیبل نہ لگے تو آپ اپنے حساب سے جواب دے سکتے ہو اچھا یہاں پہ میں آپ کے بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ کیا کروگے دیکھیں سٹوڈرنٹ اس سوال میں سے جو ہماری موسٹلی جو پٹان کمیونٹی ہے ان کو تھوڑا غصہ بھی چاڑ جاتے ہیں کہ یار اس نے مجھے ایسے کیا کہہ دیا لیکن دیکھیں اس میں بری کوئی بات نہیں ہے اگر آپ ایک ایسے بندے کو دیکھتے ہو جو مطلب سٹیبل ہے اس کی جواب بھی ہے اچھی سی جواب بھی ہے اور باقی بھی اس کی اخلاق کریکٹر وغیرہ ٹھیک ہے تو آپ جائے نا وہ اس سے بالکل اپنی بہن کی شادی کروا سکتے ہو کیونکہ لڑکی جو ہوتی ہے وہ تو ایسے بھی دوسری گھر کی ہوتی ہے تو آپ کا جواب جو ہونا چاہیے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ سر میں تو آپ سے پہلے ملوں گا آپ کے بارے میں جانوں گا اگر مجھے لگا کہ آپ میری بہن کے لئے ٹیک ہو تو میں آپ سے اپنی بہن کی شادی کے لئے راضی ہوں گا بٹ میری بہن کی رائے بھی اس میں ضروری ہے کہ اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں اچھا نیکس جو ہمارا کوئسٹن ہے اور اس کے حوالے سے میں سٹوڈن نیکس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بریف کر چکا ہوں کہ دیکھیں وہ صرف آپ کے مائنڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار آپ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں آپ کی رییکشن کیا ہوتی ہے جب آپ کے سامنے اس طرح سے ایک سوال رکھی جاتی ہے یا آپ پہ ایسے کوئی سیچویشن آتی ہے تو اچھا نیکس سوال کی طرف بڑھیں گے تو یہاں پہ جو نیکس سوال ہے ہمارا کہ اگر آپ ایسے دوستوں کے بیچ میں مطلب آپ ایسے دوستوں کے بیچ میں بیٹے ہو جو آپ کو نہیں پسند تو آپ کیا کرو گے اچھا اس کا سوال سٹورنز دیکھ لیں سب سے پہلے تو آپ ایسے دوستوں میں بیٹے ہی نہیں جو آپ کو نہیں پسند صحیح ہے جب آپ کے دوست ہیں تو لازمی بات ہے وہ آپ کو پسند ہوں گے لیکن جب آپ ان کے بیچ میں کچھ ایسے دوست بھی ہوتے مطلب جو ایسی جان پہچان ہوتی ہے دوست تو نہیں کیا سکتی کیونکہ دوست جب آپ کا وہ دوست ہوا تو وہ آپ کو کیسے نہ پسند ہوا سب سے پہلے تو ان کو جواب یہ ہونا چاہیے کہ سر دوست تو جو اینا ہوتے وہ تو نہ پسند اور پسند کی بات ہی نہیں ہوتی اگر وہ آپ کا دوست ہے تو لازمی بات ہے وہ آپ کو پسند ہوگا لیکن یہ یہاں پہ آپ کو جج کیا جا رہے کہ یار آپ اس طرح سے لوگوں کا جو اینا وہ ملن رکھتے ہیں کے ساتھ رکھتے ہیں کے نہیں لیکن پھر بھی اگر انہوں نے مطلب ایسی ویسی کوئی بات باتیں سٹارٹ کر دی جب میں اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھوں گا اور انہوں نے مطلب ایسی باتیں سٹارٹ کر دی جو مجھے نہیں پسند ہو تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ سر میں خاموشی سے اٹھ کے چلا جاؤں گا وہاں سے اچھا ہم اپنے نیکس پیسٹن کی طرف جائیں گے لیکن ان سے پہلے سٹوڈنٹز آپ نے ویڈیو کو لازمی لائک کرنے چینل کو سبسکرائب اور بلیکن کو لازمی دبانا ہے اچھا نیکس جو ہمارا سوال ہے اس کی طرف بڑھیں گے لیکن اگر آپ کا اپنا کوئی سٹوٹیبل آنسر آپ کو یہاں پہ لگ رہے تو آپ اپنے حساب سے بھی دے سکتے ہو اچھا نیکس سوال ہے ہمارا اچھا سٹوڈنٹز اس سوال کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اس میں پتہ ہے کیوں کیونکہ جب بھی کسی بھی انٹرویو کے لئے آپ جاتے ہونا تو یہ سوال موسٹلی پوچھا جاتا ہے کہ یار اگر آپ یہاں پہ ریجیکٹ ہو گئے یہاں پہ سیلیکٹ نہیں ہو گئے تو آپ کیا کرو گے اور پریکٹیکلی بھی ایک بندے سے یہ پوچھا گیا ہے بلیکن اس نے بہت اچھا سوال جواب دیا تھا کہ سر میں سٹوڈنٹ ہوں اور میں اپنی سٹڈی دوبارہ جاری رکھوں گا اگر میں ریجیکٹ ہو گیا تو تو یہ بہت اچھا سا جواب ہے اور میں بھی آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ آپ اسی طرح سے ہی جواب دے دیں مطلب آپ جو کام کر رہے ہو پہلے آپ وہی کام دوبارہ کریں مطلب آپ یہ جواب میں کہہ دے کہ آپ کوئی مزدوری کر رہے ہیں سر کے اگر یہاں پہ میری سیلیکشن نہیں ہوئی تو میں پہلی آلیڈی اپنے گھر کو چلانے کیلئے اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کیلئے یہ کام کر رہا ہوں تو میں دوبارہ یہی کام ہی کروں گا اور انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر ٹرائے کروں گا یہ جواب جب وہ آپ جواب دیتے ہو تو جب آپ ان کو کہتے ہو سر میں دوبارہ ٹرائے کروں گا وہ آپ کو پہلے ہی بول دیتے آپ کے کہنے سے پہلے کہتے ہیں آپ نے یہ نہیں بولنا کہ میں دوبارہ ٹرائے کروں گا آپ اس علاوہ بتائیں تو اس طرح سے بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ اچھا چلو تو اسے نیکس قویسچن ہے ہمارا یہ موسٹ امپورٹنٹ قویسچن ہے تو سٹوڈنٹ آپ کو اس میں دھیان میں لازمی رکھنا ہے اچھا نیکس قویسچن ہے ہمارا اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کیا آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس استعمال کرتے ہیں یا آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اگر ہے تو کون کون سی ہے سٹوڈنٹ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا کر یہاں پہ آپ جھوٹ بھی بولوگے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کوشش کریں آپ سچ بولیں جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں آپ کے سوشل میڈیا آپ بتا دیں سوشل میڈیا تو آج کل ہر ایک بندہ یوز کرے ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو نہیں یوز کرتا سو میں سے ایک دو بندے ہوں گے جو نہیں یوز کرے نہیں تو موصلی یوز کر رہے تو جو بھی آپ کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس آپ بتا دیں یہ والا میرا اکاؤنٹ ہے تو اس کا جواب تو سمپل یہ اس میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے نیکس سوال ہے ہمارا کہ اس میں آپ کے دوست کتنے ہیں مطلب آپ کے جو فرینڈ لیسٹ ہے وہ اس میں سے کتنے فرینڈز ہیں آپ کے یہ بھی ایک جنرلی سوال ہے تو جتنے بھی آپ کے فرینڈز ہیں وہ بتا دے اگر یاد ہے نہیں یاد ہے تو بتا سر اندازتاً اتنے ہوں گے ویسے تو وہ آپ بتا دے باقی اس کا کوئی اشو نہیں بنتا نیکس جو کوئیسٹن ہے وہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ اسی کی حوالے سے ہے تو اس کو آپ نے توڑے مائن میں رکھنے اور چلو اس کے آپ کو سمجھاتے کہ کس طرح سے آپ نے انسر کرنا ہے اچھا تو یہ سوال ہے کہ فیس بک پر اچھا سوری آپ میں نے فیملی لکھی ہے بٹی آئی ہے فیمیل فیمیل فرینڈز کتنی ہے اچھا یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ پیسٹن سٹوڈنٹ آپ نے اس کو دیانزے رکھنا ہے اور آپ نے اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹ پر زیادہ فیمیل فرینڈز بھی نہیں رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک فوجی کے لئے جو بہت خطرناک ہوتا ہے کہ وہ زیادہ لڑکیوں کے ساتھ بات کرے یہ وہ کیونکہ اس میں دوسرے ملک ایجنٹس بھی آ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس سے آپ زیادہ اچھتینا آپ کریں اور اگر آپ کے ہیں آپ بتا دیں کہ سر ہے بٹ ان کے ساتھ میرا اتنا خاص تعلق نہیں ہے بس جس فیس بک پر یہ ان کے فوٹو میں دیکھتے اور میری فوٹو وہ دیکھتے اتنا خاص نہیں ہے پھر بھی یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ جب آپ کی کوئی یونی فارم کی فوٹو غلطی سے چلے جاتی ہے ان کو پتا چل جاتا ہے تو وہ آپ کے پیچھے لگ سکتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے آوازے سے باقی اس میں کچھ خاص بات نہیں ہے آپ ابھی فیلال سیول ہو تو اس میں اتنی مطلب آپ کے لئے پریشانی والی بات نہیں ہے بٹ ایزا فوجی جب آپ سیلیکٹ ہوتے ہو تو اس کے لئے آپ نے دیان رکھنا ہے اچھا نیکس قویسٹن ہے ہمارا لیکن سٹوڈن نیکس قویسٹن پر جانے کے لئے اگر آپ میرے چینل پر نئے میری ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے لائکن کو لازمی دبائیے تو نیکس قویسٹن ہے ہمارا جو پچھلے انٹرویوز میں پوچھا بھی گیا ہے الفاتائیس کے میرین میں کلاہور سینٹر کی جو فائنل انٹرویو ہوئی تھی اس میں پوچھا گیا تھا ایک لڑک سٹوڈنس نے مجھے آپ کے کمنٹ کیا تھا تو اس سے یہ قویسٹن میں نے لیا ہوا ہے تو سٹوڈنس میں وہ قویسٹن ہے کہ نیوی فل فارم کہ پاکستان نیوی ہے یا جو بھی نیوی ہے نیوی کا فل فارم کیا ہے تو سٹوڈنس اس کا جواب تو ایسے بھی یہ پریکٹیکل ایک جواب ہے اگر آپ کو نہیں آتا تو اس پہ آپ نے زیادہ دیان نہیں دین اور نہ آپ نے فریشان ہونا اس میں تو آپ نے سیدھا بتا دین ہے سوری سر بٹ اگر آپ کو آتا ہے انشاءاللہ یہاں پہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اس کا جو فل فارم ہے وہ ہے ناٹیکل N سے ناٹیکل A سے آرمی V سے ولنٹیر Y سے یومن مطلب ناٹیکل آرمی ولنٹیر یومن تو یہ نیوی کا فل فارم ہے اور یہ موسلی انٹرویوز میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جو پاکستان نیوی کے حوالے سے ہو چاہے وہ کسی بھی برانچ کی ہو یہاں تک کے پی این کیڈٹ کے بھی انٹرویوز میں یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو نیکس قویشن کی طرف پڑھیں گے تو نیکس قویشن ہمارا کہ پاکستان نیوی کے شپس ہے چار پانچ کے نام آپ بتا دے یا پاکستان نیوی کے کتنے شپ ہیں اور ان میں سے چار پانچ کے نام بتا دے یا سیدھا وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ پاکستان نیوی کے چار پانچ شپس کے نام بتا دے تو سٹونر اگر آپ گوگل پہ سرچ کرو گے یا ویکی پیڈیا پہ کرو گے تو آپ کو تمام ڈیٹیل مل جائے گی بٹ میں یہاں پہ جسٹ آپ کے ساتھ چار پانچ شیئر کرتا ہوں جیسے کہ پی این ایس بابر پی این ایس خیبر پی این ایس طبوک پی این ایس یرموک اور ایک آدھا اور آپ لگا لے گوگل وغیرہ سے سرچ کر کے اس طرح سے اچھا نیکس قویشن ہے ہمارا کہ پاکستان نیوی سب میرینز کتنے ہیں اچھا یہ بھی ٹوٹل کتنے ہیں اور اس میں نیو کتنے آنی ہیں تو اگر آپ وکیپیڈیا پہ سرچ کرو گے تو پاکستان نیوی کے جو سب میرینز ہیں وہ ٹوٹل پانچ ہے جو ابھی وہ مطلب پاکستان نیوی کے پاس ہے اور جو نیو آنی ہے وہ تقریباً ٹوٹل آٹ ہے تو یہاں پہ وکیپیڈیا پہ بھی آپ سرچ کر سکتے وہاں سے آپ کو پتا چل سکتا ہے اس قوالے سے تو یہ اس کا آنسر ہوں گیا نیکس قویشن ہے ہمارا یہ جو جنرلی قویشن ہے بھلکہ یہ آج کی ویڈیو ہم یہاں پہ ہی ختم کرتے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں باقی قویشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ کی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ لوگ بھی بور ہوتے ہو تو چلو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اور بھی قویشن شیئر کر سکے اور اس کے جواب بھی آپ کو بتا سکتے لیکن باقی اگر آپ کو اور بھی کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ گائیڈ کر سکوں کسی بھی ٹیس کے حوالے سے کسی بھی انٹرویو کے حوالے سے یا کسی بھی فورس کے حوالے سے ریلیٹر جو آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے کوئی بھی کوئیر یہ تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہیں باقی یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ